اومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آنکھا پڑھ درود ہے پرشتوں کا بزیقہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات محترم مراظرہ اٹارسی کے دو حصے کو آپ نے سماعت کر لیا اور اس کا تیسرا حصہ آپ سب کے نظر ہے بغور سماعت کریں کی علماء اہل سنت برعیلوی نے کس انداز سے کتنے حسین انداز سے علماء دیوبند کے سوال کا جواب دیا اور ان کا جو سوال تھا کہ مولانا احمد رضا کافر ہیں تو دیوبندی علم اس کو ثابت نہ کر سکا نیز علماء اہل سنت برعیلوی نے اس کو بہت ہی اچھ انداز سے ثابت کیا کہ امام اہل سنت علیہ حضرت کافر نہیں ہیں اور جس بنیاد پر انہیں علماء دیوبند کافر کہتے ہیں وہ بنیاد قائم ہوتی ہی نہیں ہے یہ کلپ آپ غور سے سماعت کریں اور بہت ہی تسلی سے خود فیصلہ کریں کہ کس انداز کا سوال ہے اور کتنے حسین انداز سے علماء اہل سنت علماء برعیلوی نے جواب دیا جس سے دیوبندی مکتبے میں ایک زلزلہ برپا ہو گیا جو موضوعات ترہے ہیں آپ کی طرف سے ایک اسمے سے لکھ دیا جائے اور جو ایک ہماری طرف سے ترہے ہیں ایک اسمے سے لکھ دیا جائے صرف یہ کر دیا جائے مولانا کے علماء دیوبند علماء برعیلوی اتنا مختصر کر کے اور پر انداز ہی کر لی تھی اس میں اگر آپ کو کچھ اعتراض ہو بتائیے علماء برعیلوی نہیں علماء اہل سنت لکھی ہے ہم نہیں نہیں علماء دیوبند آپ کے صدر خرمہ رہے ہیں آپ کے صدر خرمہ رہے ہیں جو جو شرائط مناظرہ میں تیہ ہو گیا ہے علماء دیوبند علماء برعیلوی علماء دیوبند لکھی دیتی ہے ہاں بس بغیر بات کے بات کو طول نہ دیا جائے مختصر وقت میں زیادہ کام ہوں علماء برعیلوی 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 ادھر ادھر بھی کر دیجئے حجی زاکر صاحب دونے ایک ہی ہے دونوں میں آئے گا ہے میں نے وہی پوچھ رہا ہوں پاپے میں ڈال دی نہیں نہیں وہ دونے ایک جگہ سے ہوئے ان کو درہا سا اللہ کے لئے کرکا آپ دونوں میں سے کوئی اٹھا لیجی ان کو نیچے گیر دیجئے میں نیچے گیر دیجئے آپ اٹھا لیجی کو اٹھا لیجی آپ اٹھا لیجی کو اٹھا لیجی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم ام آباد وقت دیکھ لیجئے بزرگو دوستو ہمارے علماء برینوی کے درمیان چار موضوعات تے ہوئے تھے جن میں دو ہماری طرف سے تھے اور دو مولانا فخر الدین صاحب کی طرف سے تھے علماء دیوبن کی طرف سے دو موضوع تھے پہلا موضوع تھے احمد رضا برینوی اپنے عقائد اور عبارات کی روشنی میں کافر ہیں لہذا شرائط کی روح کے اعتبار سے ہم اپنا موضوع پیش کرتے ہیں اور قرآن دازی میں بھی الحمد اللہ سمم الحمد اللہ علماء اہل سنت علماء دیوبندھی کے نام قرآن دازی ہوئی ہیں اس لئے ہم اپنا موضوع پیش کرتے ہیں اور علماء برینوی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو عبارات ہم پیش کریں ان کا مدلل مفصل جواب انعایت فرمایا جائے نمبر ایک ایک بات میں یا ذکر دوں آپ کو اپنے لئے علماء اہل سنت کا لفظ آپ استعمال نہ کریں کیوں اچھا آپ بھی نہیں کریں گے آپ مت کیجئے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے جی مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے انبیاء اور اولیاء کو شیطان کو انبیاء اور اولیاء میں شمار کیا ہے یہ ہمارے پاس ترجمہ کلام پاک رکھا ہوا ہے انہو یراکم ہوا وقبیلہو من حیث لا ترونہم آیت کا تعلق شیطان کا تعلق اس آیت کا تعلق شیطانی لعین سے ہیں لیکن مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے اس کے زیل میں لکھا ہے انبیاء اور اولیاء دور سے سنتے دیکھتے اور مدد کرتے ہیں انبیاء اور اولیاء دور سے سنتے دیکھتے اور مدد کرتے ہیں اسی کے زیل میں یہ قرآن کریم کا قرآن کریم کی آیت کا ٹکڑا پیش کیا ہے انہو یراکم ہوا وقبیلہو من حیث لا ترونہم کہا ہے مفتی صاحب یہ کنزل ایمان اور یہ ابھی بلکل نیا ترجمہ ہے رضا کیڑمی بمبائی سے شائع ہوا ہے اس کی جو فیرست مزامین ہے بلکل اخیر میں گیارہ سو چوبیس پر آپ حضرات بھی نوٹ فرمالے لکھا ہے انبیاء اور اولیاء دور سے سنتے دیکھتے اور مدد کرتے ہیں اور اس کے زیل میں دلیل کے طور پر قرآن کریم کی چار آیتوں کے ٹکڑے پیش کیے ہیں دوسرے نمبر کی آیت ہے انہو یراکم و وقبیلہو من حیث لا ترونہم سور عراف دوسرے نمبر کی آیت ہے قرآن کریم کی قریہ آیت یہ ہے یا بنی آدم لا يفتننکم الشیطان کما آخرج آبوائکم من الجنت ينذیو عنہما لباسهما لیوریہما سوآتہما انہو یراکم ہوا وقبیلہو من حیث لا ترونہم انہا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا يؤمنون یہ آلہ حضرت احمد رضا خاصاب بریلوی کا ترجمہ ہے اسی کا ترجمہ پیش کرتا ہوں اے آدم کی ولاد خبردار تمہیں شیطان فتنے میں اڑالے جیسا تمہارے ماں باپ کو بحشت سے نکالا اور اتروائے ان کے لباس کہ ان کی شرم کی چیزیں انہیں نظر پڑے بے شک وہ اور اس کا کنبا تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھتے اس میں آیت کا تعلق شیطان سے ہیں انبیاء اور اولیاء کو کہاں سے غصا دیا ہے کیا شیطان بھی ان کے نزدیک انبیاء اور اولیاء میں شمار ہیں اس بات کا جواب نمبر دو ابھی یہ اعتراض ہے جی اس کا جواب تو بعد میں دیں گے نا وہ آپ سمجھ گئے نا میں کیا پوچھنا چاہ رہا ہوں انہوں ہی لکھا کہ انبیاء اور اولیاء دور سے سنتے دیکھتے اور مدد کرتے ہیں تو کیا شیطان بھی انبیاء اور اولیاء میں سے ہے چونکہ یا انبیاء اور اولیاء شیطان میں سے ہیں یا تو شیطان انبیاء اور اولیاء میں سے ہے یا پھر انبیاء اور اولیاء نعوذ باللہ شیاطین میں سے ہیں تبھی تو اس آیت کو یہاں پر انہوں نے استضلال کے طور پر ذکر کیا ہے نمبر ایک اس کو نوٹ فرمالیجی اس کا جواب ان آیت فرمائیں نمبر دو نہیں تو پندرہ منٹ کے بعد اس کا جواب دیں گے نا اچھا ضروری نہیں ہے کم از کم پندرہ منٹ کا وقت ہے زیادہ زیادہ پندرہ منٹ ہے کم کی کوئی قید نہیں تو اس کا جواب ان آیت فرمائے جائے اور قرآن کریم کی کسی آیت کا بھی انکار یا غلط جگہ بر اس کو چسپا کرنے سے قفر لازم آتا ہے اسی لیے اسی آیت کی وجہ سے احمد رضا خاوریل بھی کافر ہوتے ہیں یہ تحریر کی روشنی میں جو انہوں نے یہاں اس میں قرآن کریم کے ذیر میں لکھی نحمدہو و نسلی و نسلیم على حبیبِہِ الكریم اما بعد حضرات آپ نے سنا ان کا دعویٰ دعویٰ انہوں نے یہ کیا کہ مولانا احمد رضا خان کافر ہیں یہ ان کا دعویٰ ہوا اس دعویٰ کی دلیل میں انہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ جو آل حضرت امام احمد رضا کا کیا ہوا ہے اس کے اخیر میں جو فیرست چھپی ہے اس فیرست سے پیش کیا پہلی بات تو وہ یہ بتائیں کہ وہ فیرست کس کی بنی ہوئی ہے ایک فیرست بنائی کس نے آل حضرت نے بنائی یا کسی اور نے بنائی اگر آل حضرت نے بنائی تو ان کا اس فیرست کو پیش کرنا صحیح ہوگا اور اگر آل حضرت نے نہیں بنائی کسی دوسرے نے بنائی اور چھاپنے والے نے اسے اس کے ساتھ ملا کے چھاپا جیسے کتاب کے ساتھ آپ دیکھیں مختلف تراجم میں خود مولانا اشعف علی صاحب کے ترجمے میں شروع میں کچھ لکھا ہے کچھ رموز ہیں کچھ ادائی کیا ہے اوپر اس والے کی طرف سے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ فیرست آل حضرت کی بنائی ہوئی ہے یا دوسرے کی بنائی ہوئی ہے آل حضرت کی بنائی ہوئی نہ ہو تو انہوں نے جو یہ فیرست پیش کی ہے یہ فیرست پیش کرنا ان کا دھاندلی ہے دوسری بات یہ کہ مولانا یہ بتائیں ہمارے مخارب مناظر کہ وہ علماء دیوبن کے نمائندہ ہیں یا ان کا علماء دیوبن کے مسلک سے کوئی الگ مسلک ہے یہاں ہم جو آئے ہیں علماء بریلوی کے نمائندہ کی حیثیت سے آئے ہیں میرا اپنا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے وہ جو آئے ہیں وہ علماء دیوبن کے نمائندہ اور وکیل بن کے آئے ہیں ان کا مجھ سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے آج سے پہلے مولانا عبد المالک صاحب سے میری کبھی کوئی ملاقات نہیں میں ان کو پہچانتا بھی نہیں مولانا طاہر صاحب سے تو کئی جگہ مناظرے میں ملاقات ہوئی ہے مگر مولانا عبد المالک صاحب کو میں آج پہلی بار جان دہا ہوں دیکھ رہا ہوں تو کوئی رہے ہوں گے لیکن مناظر وہ تھے اس لئے میں ان کو جانتا تھا اور دلکولہ میں الحمدللہ مناظر میں تھا تو میرا ان سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے ہم چونکہ آلہ حضرت اور مسلک بریلوی کے نمائندے اور وکیل ہیں اور وہ مسلک دیوبن کے نمائندے اور وکیل ہیں تو وقالت کی حیثیت سے گفتگو کر رہے ہیں یا وہ اپنی ذاتی حیثیت سے گفتگو کر رہے ہیں ذرا پہلے وہ یہ بتا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو معنی مطیع الرحمن صاحب کو مجھ سے یہ مطالبہ کرنے سے پہلے معنی فغر الدین صاحب سے معلوم کر لینا چاہیے تھا کہ وہ مجھ سے کس حیثیت سے بات کر رہے تھے شرائط جب انہوں نے تیہ کیے تو کس حیثیت سے تیہ کیے تھے اور اس کے اندر جہے وضاحت بھی ہیں شرائط ہی کے اندر یہ وضاحت موجود ہے کہ میں کس حیثیت سے بات کر رہا تھا دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے مخالف مناظر معنی مطیع الرحمن صاحب نے یہ کہا ہے کہ ترجمہ یہ فیرست جہے پریس والوں نے چھاپ دی ہوگی یا کسی اور نے لگا دی ہوگی میں مولانا مطیع الرحمن صاحب سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ترجمہ آلہ حضرت مولانا احمد رضا خاص صاحب بریلوی کا ہے یا نہیں اور اس ترجمہ کے زیل میں جب کوئی مصنف اپنی کتاب لکھتا ہے تو فیرست مزامین بھی ساتھ ساتھ ہی وہ شائع کرتا ہے چونکہ یہ ترجمہ آپ کے آلہ حضرت کا ہے فیرست مزامین آپ کے آلہ حضرت کی ہے تو یہ بھی تلیل کے ساتھ ثبوت کے ساتھ آپ ہی بتائیں گے کہ آلہ حضرت نے ہی یہ فیرست مزامین شائع کی ہے یا کسی دوسری نے شائع کی ہے لیکن اس کا نام جو ہے یہاں کہیں اس ترجمہ کلام پاک میں ہونا چاہیے اور یہاں نہیں ہے مولانا مطیع الرحمن صاحب ہمارے فریق مخالف نے مجھ سے پوچھا کہ انہوں نے علماء بریلوی کے جو آلہ حضرت ہیں ان کے اوپر کفر کا فتوہ لگا دیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ علماء دیوبند نے کفر کا فتوہ نہیں لگایا وہ کیوں لگا رہے ہیں ہمارے علماء کا کام مسلمانوں کو کافر بتانا نہیں بنانا نہیں تھا بلکہ کفر بتانا تھا اب آپ یہ بتائیے کہ جو فیرست مزامین ہیں اس فیرست مزامین کی روح سے آپ خود چونکہ مفتی ہیں بحیثیت مفتی میں آپ سے معلوم کرتا ہوں کہ کیا آدمی کافر ہوا یا نہیں جس نے انبیاء اور اولیاء کو شیطان کے ساتھ ملا دیا ہے یہ شیطان کو انبیاء اور اولیاء کے ساتھ ملا دیا ہے حضرات میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ آلہ حضرت کا ہے یا نہیں میں نے ان سے پوچھا تھا آپ لوگوں نے سنا میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ فیرست آلہ حضرت کی بنائی ہوئی ہے یا نہیں میں نے کوئی بات کہی نہیں میں نے ان سے پوچھا تھا کہ وہ بتائیں کہ وہ آلہ حضرت کی فیرس بنائی ہوئی ہے یا نہیں ہے دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ صاحب شرائط میں ہی موجود ہے کہ میں کس حیثیت سے ہوں شرائط کے مطابق ہمارے مخالف مناظر علماء دیوبند کے وکیل ہیں شرائط کے مطابق میں علماء بریروی کا مناظر اور نمائندہ وکیل ہوں وکیل کا کام ان کی وقالت کرنا ہے اپنی طرف سے اپنی کوئی بات کہنی نہیں ہے ان کی ترجمانی اور ان کی نمائندگی کرنا ہے مولانا نے ابھی ایک بات کہی مجھ سے پوچھا کہ یہ فیرست ہے کی نہیں ہے اور آپ مفتی ہیں تو آپ حکم بتائیے چونکہ فیرست ترجمے کے ساتھ آلہ حضرت کے ترجمے کے ساتھ شائع ہوئی ہے اس لیے انہوں نے یہ مان لیا کہ وہ آلہ حضرت ہی کی بنائی ہوئی فیرست ہے یہی وجہ ہے کہ فیرست آخر میں کسی اور کا نام نہیں ہے حضرات قرآن کریم الحمدللہ رب العالمین ہے تو قرآن کریم الفلام مین ذالکل کتاب واللاری بفی ہے مگر آپ دیکھیں قرآن کریم اٹھا کے کہ الحمدللہ سے پہلے بھی قرآن کریم جندر کچھ لکھا ہوا ہے ذالکل کتاب واللاری بفی سے بھی پہلے قرآن کریم میں کچھ لکھا ہوا ہے تو کیا وہ بھی قرآن ہے جو پہلے لکھا ہوا ہے وہ اللہ کا فرمایا ہوا کلام ہے اللہ کا فرمایا ہوا کلام نہیں ہے جس نے چھاپا ہے یا جس نے چھاپنے کے لئے دیا ہے اس نے اس سے پہلے لکھا کہ اس میں اتنی آیتیں ہیں یہ فلاں سورہ ہے چھاپنے والے نے یا ترتیب دینے والے نے ایسا کیا وہ اللہ کا کلام نہیں یہ وہ قرآن نہیں ہے تو فیرست کے لئے ضروری نہیں ہے کہ جس کی کتاب ہے اسی کی بنوائی ہوئی فیرست ہو آلہ حضرت کا جو ترجمہ ہے وہ بلا شبہ آلہ حضرت کا ترجمہ ہے مگر ترجمے کے ساتھ جو فیرست ہے وہ آلہ حضرت کی بنوائی ہوئی ہے یہ وہ ثابت کریں چونکہ وہ کافر کہتے ہیں اسی بنیاد پر تو جو دعویٰ کرتا ہے دلیل ان کو دینا ہوگی صرف اس احتمال کی بنیاد پر یا اس گمان کی بنیاد پر کہ فیرست اس کے ساتھ شائع ہوئی ہے اسی لئے آلہ حضرت کی ہوگی تو ہوگی یا ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے کہ بنیاد پر کسی کو کافر نہیں کہا جاتا جب تک کافر کے لئے کوئی پکا مضبوط ثبوت نہ ملے کافر نہیں کہا جاتا احتمال کی بنیاد پر تو طلاق بھی کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے طلاق دے دی ہو تو طلاق دے دی ہو پہ طلاق نہیں ہو جائے گی طلاق کے لئے ثبوت چاہیے گوا چاہیے تو یہ تو طلاق معمولی مسئلہ ہے کافر کہنے کے لئے بغیر ثبوت کے کیسے کسی کو کافر کہ دیا جائے گا مولانا کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ کفر اور اسلام کے ثبوت کے لئے کیا طریقہ ہے ارے کفر کے ثبوت کے لئے جب تک دلیل قطعی نہ ہو کسی کو کافر نہیں کہا جائے گا علماء اہل سنت کا اور تمام متقدم علماء اہل سنت کا موقف یہی ہے میں نے اپنے کو نہیں کہا علماء اہل سنت کا موقف یہ بتایا ہے علماء اہل سنت کا موقف یہی ہے اور الحمدللہ ہم ہیں اہل سنت مگر ہم کہتے ابھی چونکہ گفتگو چل رہی ہے علماء بریلوی دوبندی کی اس لئے ہم یہ لفظ استعمال نہیں کر رہے ہیں ونہ علماء اہل سنت کا یہ موقف ہے تمام بزرگان دین کا اور تمام عین کرام کا موقف ہے کہ جب تک کسی کے لئے کوئی دلیل قطعی مہیا نہ ہو جائے اس وقت تک کسی کو کافر نہیں کہا جائے گا کافر کہنا تو بڑی بات ہے ارے احادیث کی روشنی میں خبر واحد خبر واحد جب تک صحیح نہ ہو یا حسن نہ ہو اس وقت تک اس لئے کس کوئی فرعی مسئلہ بھی ثابت نہیں ہوگا جب تک فرعی مسئلہ ثابت نہیں ہوگا یہاں تو کفر کی بات ہے کفر کے لئے دلیل قطعی چاہیے جیسا کہ تمام عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ محض احتمال کی بنیاد پر محض شبہ کی بنیاد پر کسی کو کافر نہیں کہا جا سکتا ورنہ اگر شبہ کی بنیاد پر کافر کہا جائے تو جو چاہے جس کو چاہے وہ کافر وہ کہہ سکتے ہیں اور کافر جب کسی کو کہیے گا تو کافر کہنے کے لئے جو وجہ بتائیے گا وہ وجہ آپ کو مضبوط دلائل کے ساتھ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ یقین یہی ہے اس کے علاوہ کوئی چارے کار نہیں ہے تو کافر کہنے کے لئے دلیل قطعی چاہیے دلیل زنی بھی کافی نہیں ہے اور وہ جو فقہ کرام جس کو قطعی کہتے ہیں وہ بھی کافی نہیں ہے بلکہ علماء وصول علماء متقلمین کے رزید جو دلیل قطعی ہے وہ دکھانا پڑے گا اور جب تک وہ نے دکھائے آپ کسی کو کافر نہیں کر سکتے اور جہاں تک آپ وکیل ہونے کی حیثیت سیائے ہیں تو آپ کو آپ کے اکابر نے مولانا شف علی تھانوی نے مولانا قاسم نانتوی نے مولانا رشید احمد گنگوہی نے مولانا خلیل احمد امبیٹھی نے مولانا آپ کے محمود ارسان صاحب نے جو آپ کے اکابر ہیں انہوں نے کافر کہا ہے یا آلہ حضرت کو انہوں نے مسلمان مانا ہے اگر انہوں نے مسلمان مانا ہے تو آپ کافر کہہ کر جھوٹ بول رہے ہیں یا انہوں نے مسلمان کہا ہے تو آپ کے ان بزرگوں نے جھوٹ کہا ہے دونوں میں سے ایک ضرور تقیہ کر رہے ہیں آپ اپنے ان بزرگوں کے کلام کی روشنی میں یہ بتائیے کہ مولانا احمد الدہ جن کو آپ کہہ رہے ہیں امام اہل سنت وہ کافر ہیں یا نہیں ہیں آپ اپنے ان بزرگوں کی روشنی میں ایک کے کلام کی روشنی میں جن کی آپ نمائندگی اور وقالت کر رہے ہیں وہ بتائیے آپ کے اپنی گھر کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی مولانا مطیور رحمان صاحب پہلے تو آپ ابھی آپ نے یہ کہا تھا جب میں نے علماء اہل سنت بولا تو آپ نے انکار کیا تھا آپ مولانا احمد رضا خان کو امام اہل سنت نہ بولیے یہ ان کا لقب ہے یہ ان کا لقب ہے جیسے آپ کی ہاں لقب ہے نہیں نہیں آپ اس کو اپنے تک محدود رکھئے چلیئے آگے بات آئے گی اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میری اپنے فریق مخالق مفتی مطیور رحمان صاحب سے گزارش یہ ہے کہ وہ بات کو طول نہ دے کر اور ادھر ادھر کی بات نہ کر کے صرف مختصر الفاظ میں مختصر بات کر کے ان کو حکم شرع حکم شرع جہاں وہ ظاہر کر دینا چاہیے تھا یہ ترجمہ ترجمہ کلام پاک ان کا ہے فیرست مضامین ان کی ہے یہ ہم نے اپنی طرف سے شائع نہیں کی ہے تو یہ تو ان کے ذمہ ہیں کہ وہ یہ ثابت کریں کہ ہماری کتابوں میں یہ فیرست مضامین کس نے شائع کی ہیں یہ ان کے ذمہ ہیں اس کا ثبوت فراہم کرنا ہمارے ذمہ نہیں ہیں اگر ہاں وہ ہماری کون اس طرح کی کتاب پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں تمہاری کتاب میں ہے تم کہو تم بھی ثابت کرو تو تب ہم ثابت کریں گے ترجمہ کلام پاک ان کے آلہ حضرت کا ہے فیرست مضامین ان کی آلہ حضرت کی ہے اور ان کی تمام جماعت نے ان کی جماعت نے کیا متفقہ طور پر یہ ابھی سال دو سال پہلے ہی رضا اکیڑ میں نے اور بہت سارے علماء نے بیٹھ کر اس پر اتفاق کیا ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے اور انہوں نے شیطان العین کو انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ کے ساتھ ملایا ہے یہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ کی کھلی توہین ہے اس سے بڑھ کر توہین کیا ہوگی کہ شیطان العین کو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ملا دیا جائے یہ انبیاء علیہ السلام کا اور اولیاء اللہ کو شیطان کے ساتھ ملا دیا جائے یہ انبیاء علیہ السلام کی اتنی کھلی توہین کے بعد بھی کیا مولانا مفتی مطیر رحمان صاحب کو ان کے کفر میں کوئی شک و شبہ ہے دوسری بات انہوں نے کہا کہ آپ کے علماء آپ کس حیثیہ سے بات کر رہے ہیں آپ کے حضرت مولانا اشرف نساب تھانوی رحمت اللہ اور دیگر علماء نے مولانا احمد رضا خان صاحب پر کفر کا فتوہ نہیں لگایا میں نے اپنے فریق مخالی مولانا مطیر رحمان صاحب سے کہا تھا کہ ہمارے علماء کا کام جہے وہ کافر بنانا نہیں تھا وہ کفر بتانا تھا لیکن آپ مجھے یہ دکھائیے کہ انہوں نے کہیں یہ لکھا ہو کہ مولانا احمد رضا خان اپنے عقائد اور عبارات کی روشنی میں کافر نہیں ہے تو میری مولانا مطیر رحمان صاحب سے گزارش یہ ہے کہ بات کو طول نہ دے کر یہ جو فیرست مضامین ہے اس پر جو حکم شرائد ہوتا ہے اس کو ظاہر کیا جائے ہو گئی میں گفتو کروں اور شرائط مناظرہ کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے آپ اس کو پھر دوبارہ پڑھ لیجئے کہ مولانا احمد رضا خان اپنے عقائد اور عبارات کی روشنی میں کافر ہے یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ علماء دیوبند کے فتوے سے وہ کافر ہیں تو میں مولانا مطیر رحمان صاحب سے کہوں گا کہ بات کو طول نہ دے کر اور ان کو نہ الجھا کر صرف اس سیدے ساتھے لفظوں میں یہ بتائیے کہ یہ ترجمہ کلام پاک اور یہ فیرست مضامین ان کی ہے یا نہیں اور اگر ہے تو حکم شرائد کیا ہے اور اگر نہیں ہے تب بھی حکم شرائد کیا ہے آپ یہ ظاہر فرمائیں حضرات آپ اچھی دیکھت رہے دیکھ رہے ہیں قائدہ یہ ہے کہ دعویٰ جو کرے دلیل وہ دے یہ مولانا نظر محمد صاحب درسگاہ میری نہیں ہے کہ آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں یا یہ میرا ضارور افتا نہیں کہ آپ مجھ سے فتوہ پوچھ رہے ہیں آپ مناظرہ کرنے آئے ہیں یا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں اور دلیل دینے کی بجائے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ فیرست مولانا آمد زہ کی حیقی نہیں ہے اور وہ کافر ہوئے کی نہیں ہوئے میں فتوہ دوں ارے فتوہ ہی اگر آپ کو معلوم کرنا تھا میرے ہاں لکھے بھیج دیئے ہوتے مبسے موبائل پہ پوچھ لیے ہوتے میرے انٹرنیٹ پہ آپ نے سوال ڈال دیا ہوتا میں جواب آپ کو دے دیتا یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی کسی کو یہ سب سارا پاپا ملنے کی ضرورت کیا تھی تو آپ فتوہ پوچھنے نہیں آئے آپ مناظرہ کرنے آئے ہیں دعویٰ آپ نے کیا ہے کہ مولانا عمدزہ کافی آئے ہیں تو دلیل آپ کو دینا ہوگا اور یہ دکھانا ہوگا کہ جس کو ہم پیش کر رہے ہیں یہ یقینی طور پر مولانا عمد رضا خان صاحبی کی فریض بنائی ہوئی ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے مولانا عشف علی تھانوی وغیرے نے کہاں لکھا ہے کہ مولانا عمدزہ کافر نہیں ہیں یہ آپ نے ہم سے سوال کیا آپ میں نے جو کہا تھا مولانا عشف علیہ آپ پوری بات مجھے میری ہوئے نے دیجئے پھر آپ دیجئے آپ حضرات سن رہے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے بزرگوں نے کہاں لکھا ہے کہ مولانا عمدزہ کافر نہیں ہیں اگر ہم یہ دکھا دیں کہ ان کے بزرگوں نے لکھا ہے کہ مولانا عمدزہ کافر نہیں ہیں مسلمان ہیں تب تو پھر ان کو یہ تسلیم کر لینا پڑے گا کہ صاحب میں نے ان کی وقالت غلط کی ہے ان کا مسئلہ کیے نہیں وہ مسئلہ کیا یہ لیجئے کتاب مجالس الحکمہ اور یہ فتحہ دارلوم دیوبند پانچویں کتاب النکا بھی نکال کے رکھے یا نہیں ہے وہ دیکھ لیجئے یہ کتاب ہے مجالس الحکمہ مولانا جیسے میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ وہ فیریست مولانا عمدزہ کی بنائی ہوئی ہے کی نہیں ہے یہ آپ ثابت کیجئے آپ بھی کہہ دیجئے کہ مجالس الحکمت ہمارے گھر کی کتاب ہے کی نہیں ہے ثابت کیجئے تو پھر میں ثابت کروں گا بھئی مجالس الحکمت کیا ہے وہ سن لیجئے یعنی ملفوضاتِ اشرفیہ زخیرہِ ملفوضات و افادات حضرت حکیم الامت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب مدد ذلہ العالی یہ ان کے ہیں فرد ایک مرتبہ اس میں ہے صفہ نمبر دو سو سولہ اور یہ کتاب چھپی ہے چھپی ہے بے تمام نازمِ مکتبہ تعلیفات اشرفیہ تھانہ بھون زرہ مظفر نگر یو پی اس میں ہے ایک مرتبہ حضرت والا سے ایک مولوی صاحب نے یہی گفتگو کی کہ ہم بریلی والوں کو کیوں کافر نہ کہیں فرمایا کافر کہنے کے واسطے وجہ کی ضرورت ہے نہ کافر نہ کافر نہ کہنے کے لیے تو وجہ آپ بتلائیے کہ کیوں کہیں وجہ آپ بتلائیے کہ کیوں کہیں مولانا اشرف علی تھانوی کافر نہیں کہتے ہیں مجالس الحکمہی کا صفہ نمبر دو سو پندر ہے پندرے میں لکھتے ہیں مجلس پنجاہ و دوم صفہ نمبر دو سو پندر ہے بریلی والوں کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں اس میں ہے ایک شخص نے پوچھا کہ ہم بریلی والوں کے پیچھے نماز پڑھیں تو نماز ہو جائے گی یا نہیں ان سے پوچھا مولانا شیف علی تھانوی سے فرمایا ہاں ہم ان کو کافر نہیں کہتے اگرچہ وہ ہمیں کہتے ہیں ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو کافر کہنے میں بڑی احتیاط چاہیے اگر کوئی حقیقت میں کافر ہے اور ہم نے نہ کہا تو کیا حرج ہوا اسی میں پھر ہے ہم بریلی والوں کو اہلِ ہوا کہتے ہیں اہلِ ہوا کافر نہیں ہوتا اہلِ ہوا کافر نہیں ہے تو ان کے بزرگ ان کے اکابرین میں جن کا شمار ہے مولانا شیف علی تھانوی جن کی نمائندگی کرنے وقالت کرنے کے لئے یہاں وہ آئے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ مولانا احمد عزیٰ کافر نہیں ہے ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں اور یہ ان کے وکیل ہیں جو کر رہے ہیں مولانا احمد عزیٰ کافر ہیں تو یہ بتائیے کہ آپ کے مولانا شیف علی نے غلط کہا یا آپ غلط کہہ رہے ہیں وہ جھوٹے ہیں یا آپ جھوٹے ہیں مولانا مطیور رحمان صاحب آپ ہی کو نہیں جب بھی ایمان کی ضرورت پیش آئی فوراں آپ جہے دیوبند کی طرف بھاگے ہیں اپنا ایمان ثابت کرنے کے لئے یہ تو ایک پرانی عادت ہے لیکن میں نے جو آپ سے ایک سوال کیا تھا آپ نے میرے سوال کا جواب میرے سوال کا جواب نہ دے کر میری بات ادھوری ان کے سامنے پیش کی میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا اپنی عبارات کی روشنی میں کافر نہیں ہے ہمارے عقابر نے یہ کہا لکھا ہے یہ دکھائیے میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ ہمارے عقابر نے اگر کہیں یہ لکھا ہو مولانا احمد رضا خاصاب بریلوی اپنے عقائد اور عبارات کی روشنی میں کافر نہیں ہے آپ یہ دکھائیے آپ تو ان سے ایمان مانگنے کے لئے چلے گئے ہیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ دکھائیے انہوں نے یہ کہا لکھا ہے کہ مولانا احمد رضا خاصاب بریلوی اپنے عقائد اور عبارات کی روشنی میں کافر نہیں ہیں اور آپ دکھا رہے ہیں کہ انہوں نے لکھا کہ کافر نہیں ہیں دوسرے یہ میں ہوں سائل میں نے آپ سے سوال کیا ہے آپ یہ بتائیے کہ آپ کی آلہ حضرت مولانا احمد رضا خاصاب بریلوی نے یہ آیت بطور دلیل پیش کی تھی یا کیسے پیش کی تھی دلیل کے طور پر پیش کی ہے انہوں نے یہ ویسے ہی پیش کی ہے آپ اس کا جواب بنایت فرمائیں حضرات آپ نے سن لیا وہ کر رہے ہیں میں سائل ہوں یعنی پوچھنے والا ہوں وہ سائل ہے کہ وہ کافر کہہ رہے ہیں وہ فتوہ نہیں پوچھ رہے ہیں پہلے وہ تو فتوہ لگا دیا انہوں نے تو فتوہ لگانے والا جو کافر کہے گا وہ دلیل دے گا کہ وہ پوچھے گا چلیے میں ان کی بات یہاں تک وہ اگر سائل ہیں تو میں سائل کو واپس نہیں کرتا ہمارا فیضان عام ہے ہم ان کو جواب دیں گے سوال کا یہاں انہوں نے کہا مجھ سے کہ ہمارا ایمان یہ کہا کہ آپ اپنے ایمان کیلئے دیوبند کی طرف جاتے ہیں کہ دیوبند والوں نے ہم کو مومن کہہ دیا ہے ارے ہمارا ایمان تو وہ ہے کہ ہم تو ہم دیوبند والے بھی گھٹنا کہک کے مان رہے ہیں کہ تم مسلمان ہو ان کو ماننا پڑا کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہم تو آپ کو مسلمان نہیں مانتے ہیں تو ہمارا ایمان تو وہ ہے کہ بریلی سے دیوبند تک میں اس کا سکھا چل رہا ہے ہم بھی الحمدلہ دعویٰ کے طرف مسلمان ہیں اور آپ کے بزرگوں نے ہم کو مان لیا کہ ہاں آپ مسلمان ہیں مگر آپ کا ایمان کتنا کمزور ہے کہ آپ اپنے کو تو مسلمان کرتے ہیں مگر دوسرا کوئی آپ کو مسلمان ماننے کے لئے تیاد نہیں ہے ہمارا ایمان الفضل ما شہدت بیل عادا مدیلات کے بھاری ہے گواہی تیری آپ تو گواہی دے دیئے آپ کے بزرگوں نے گواہی دے دی مسلمان ہیں ابھی آپ نے یہ کہا کہ صاحب ہم نے یہ کہا تھا کہ اپنی عبارات کی روشنی میں مولانا احمد رضا کافر نہیں ہے ہماری بزرگوں نے کہاں لکھا ہے جس کا مفہوم یہ ہوا کہ آپ کے بزرگوں نے اعلیٰ حضرت کو اپنی عبارات اعلیٰ حضرت کی عبارات کی روشنی میں کافر سنجھا یا کہا مگر پھر بھی کافر نہیں کہا بلکہ مسلمان مانا عبارات کی روشنی میں تو کافر سنجھا لیکن کہا کہ مسلمان ہیں ان کے پیچھے ہماری نماز ہو جائے گی تو کیا آپ کے بزرگوں کے پیچھے کافر کے پیچھے بزرگوں کی نماز کافر کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے الحمدللہ ہماری نماز تو کسی کافر تو کافر کیا ہم فاسق کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے اور آپ کی نماز کسی کمزور ہے کہ اسی خراب ہے کہ آپ کافر کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیتے ہیں جس کو کافر کہیے اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں تو آپ سے کل کیا بائید ہے کسی ہندو کے پیچھے پڑھ لیجئے کسی سکھ کے پیچھے پڑھ لیجئے پتہ نہیں کس کس کے پیچھے آپ کی نماز ہو جاتی ہے دوسری بات حضرات ان کے بزرگوں نے عالی حضرت کو مسلمان مانا مسلمان جو ہوتا ہے وہ کافر نہیں ہوتا تو کافر ہونے کا انکار کیا کہ عالی حضرت کافر نہیں ہیں ان کے پیچھے ہماری نماز ہو جائے گی ابھی تو میں نے ایک کتاب دکھائی نا ابھی تو میں کتابوں کی فرز نکال دوں گا کہ سب ان کے بزرگوں نے کہاں کہاں لکھا ہے کب کب لکھا ہے کہ بریلی والے مسلمان ہیں ان کے پیچھے نماز ہماری ہو جائے گی اور ہم ان کو مسلمان کہتے ہیں کافر نہیں کہتے ہیں ابھی تو میں سب دکھاؤں گا ابھی تو یہ قدم ہی رکھا ہے پہلا قدم رکھا ہے حضرات اب آئیے آپ انہوں نے سوال کیا تو میں سوال کو سائل کو ٹالوں نہیں میں جواب دے دوں ان کو میں یہ کہتا ہوں انکار کرتا ہوں کہ وہ فیرست مولانا احمد عزا جن کو آپ کہتے ہیں عالی حضرت کی نہیں ہے جس طرح میں صاف ستری بات میں کہتا ہوں آپ بھی اعلان کے ساتھ کہہ دو کہ حفظ الایمان مولانا شفلی تھانوی کی نہیں ہے براہن قاتیہ اپنے بزرگ کے بارے میں مولانا خلیل احمد امبیٹی کی نہیں ہے تحضیر الناس مولانا قاسب نانطوی کی نہیں ہے تاقویتور ایمان مولانا اسماعیل دہلوی کی نہیں ہے دیکھئے مولانا آپ غلط جگہ جاؤں آپ پہلے دیکھیں اپنے وقت میں بات کیجئے آپ آپ مناظرے کے عذاب جانگی میں جس طرح جو چیز ہماری نہیں ہے میں انکار کرتا ہوں اس میں لکھا ہوا بھی ہے کہ چاہیں تو لکھوال ہے آپ ہم کو لکھے دے دو پہلے یہاں مجمع کے سامنے اعلان کر دو کہ قاسب نانطوی کی کتاب نہیں ہے تحضیر الناس آپ اعلان کر دو کہ حفظ الایمان مولانا شفری تھانوی کی نہیں ہے آپ اعلان کر دو آپ اپنے وقت میں کہیے جو کچھ کہنا ہوگا آپ اعلان کر دو نہیں میں تو انکار کر رہا ہوں یہ انکار کی بات ہو رہی ہے میں تو انکار کر رہا ہوں نا کہ وہ کتاب ہماری نہیں ہے آپ بھی اعلان کر دو تو ہم بھی مان جائیں گے بھی چلیں گے بات دوسری ہو جائے گی میں تو انکار کر رہا ہوں کہ صاحب وہ فیرست عالی حضر رضی اللہ تعالی عنہ کی بنائی ہوئی نہیں ہے بعد میں لوگوں نے فیرست بنائی کس نے بنائی نام بھی نہیں ہے اور چھاپنے کے لئے دیا رضا اکیڈیمی والے کو رضا اکیڈیمی والا سننی کہ جو مالک ہیں وہ سننی ضرور ہے مگر وہ کوئی عالم مولانا ہمارا اکابر و پیشوا نہیں ہے کہ ان کی بات حجت ہو ان کا کام ہے کتابیں چھاپنا جیسے پریس میں کتابیں چھکتی ہیں وہ پریس والے ہیں تو ان کو کسی نے کس نے دیا کیسے چھاپا وہ تو وہ بتا سکتے ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ عالی حضر رضی اللہ تعالی عنہ کی بنائی ہوئی فیرست نہیں ہے اگر آپ وہ بھی ایسی ہے تو آپ بھی اپنی کتابوں کے بارے میں کہہ دو کہ وہ ہماری کتابیں نہیں ہیں تب بات ہوگی لیکن میں تو اور تنکی کی چھوٹ کہتا ہوں کہ وہ عالی حضر رضی اللہ تعالی عنہ کی بنائی ہوئی فیرست نہیں ہے اب آپ کو شبہ ہے احتمال ہے کہ چونکہ عالی حضر کے ترجمے کے ساتھ شائع ہوئے اس لئے عالی حضر ہی کی ہوگی تو شبہ کی بنیاد پر احتمال کی بنیاد پر کسی کو کافر نہیں کہا جاتا مولانا آپ کافر کہنے کے وصول اور زوابط آپ علم کلام میں پڑھئے پہلے اس کے بعد مناظرے کے لئے آئیے مولانا مطیور رحمان صاحب آپ نے جن کتابوں کا نام لیا الحمدللہ وہ کتابیں ہمارے اقابر کی ہیں آپ خلط مبحث نہ کیجئے ابھی تو بات شروع ہوئی ہیں ابھی ابتدائش رہے دیکھا ہے کیا آگے آگے دیکھنا ہوتا ہے کیا آپ نے کہا ہے آپ لکھ کر دیجئے کہ یہ ترجمہ اور فائرست عالی حضرت احمد رضا خان صاحب بریلوی کی نہیں دوسرے آپ نے یہ کہا ہے کہ رضا آکیڈمی کے اندر جو ہے عالم نہیں دونوں باتیں لکھ کر دے دیجئے اور اس پر جو حکم شرائط ہوتا ہے شرائط کرو سے وہ بھی لکھ کر دے دیجئے ہاں لکھ کر دے دوں میں میں نے کہا کہ میں لکھ کر دوں گا یہ فائرست عالی حضرت بریلوی کی نہیں اس نے ان سے لکھوا رہے ہیں نا ہم لکھوا رہے ہیں ترجمہ اور فائرست ترجمہ کے معنی انکار نہیں کیا ہے فائرست انکار کیا ہے آپ ترجمہ پر کافر کر رہے ہیں ترجمہ اور فائرست کا الگ الگ مصنف ہے کوئی آپ کے یہاں میں تو کہا رہا ہوں کہ ترجمہ عالی حضرت کا ہے اور فائرست عالی حضرت کی بنائی ہوئی نہیں ہے دوسرا جس نے یہ فائرست بنائی اس کا نام ظاہر کیجئے وہ تو آپ جو پریس والا شاپا وہ ظاہر کرے گا تو دو باتیں آپ نے کہی ہیں ہم بات کو طول دینا بھی نہیں چاہتے ہیں ایک تو فائرست جو عالی حضرت کے ترجمہ کلام پاک کے ساتھ جو فائرست لگی ہوئی ہے یہ فائرست عالی حضرت کی نہیں اور رضا آکیڈمی کے اندر کوئی عالم نہیں دونوں باتیں جہیں اپنے دستگت کے ساتھ لکھ کر دے دے رضا آکیڈمی کا مالک مالک عالم نہیں ہے میں نے یہ کہا ہے رضا آکیڈمی کا جو مالک ہے وہ کوئی ہمارے ذمہات کا عالم نہیں ہے یہ مالک نے شائع کیا ہے تو ظاہر بات ہے مالک مالک نے کس سے شائع کر آیا ملازمین کون عالم تھے کون نہیں تھے میں دیکھنے کہتے ہیں آپ دونوں باتیں جہیں الگ الگ لکھ کر دے دیجی میں لکھ کر دے دوں گا تو لائیے نکازمی یا پھر میں اس پہ سانکازم پہ لکھ کر دے دوں بولیے کس پہ لکھ کر دے ساتھ اور اس پر جو حکم شرائط ہوتا ہے وہ بھی آپ کو لکھ کر دینا ہوگا شرائط کی روح سے نہیں انکار تو انہوں نے کیا ہے انکار انہوں نے کیا ہے حضرات دیکھئے پھر میں نے انکار کیا کہ وہ ان کی آلہ حضرت کی بنائی ہوئی نہیں ہے اور آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ آلہ حضرت کی بنائی ہوئے جس کی بنیاد پر آپ نے کافر کہا ہے تو آپ ہم کو لکھے دیجئے گا ہم آپ کو لکھے دیں گے ہم لکھے دیں گے آپ بھی لکھے دیں یہی کہ صاحب وہ فرید جو ہے وہ آلہ حضرت کی بنائی ہوئی ہے جس کی بنیاد پر ہم ان کو کافر کہتے ہیں ہم بھی لکھے دیں گے وہ بھی لکھے دیں گے شائع ہوئی ہے ان کے مسلح کی طرف سے شائع ہوئی ہے ان کے ترجمے کے ساتھ شائع ہے ان کے مسلح کے ساتھ شائع ہے تو کیا ان کی نہیں ہے یہ میں تو کہا رہا ہوں کہ نہیں ہے آپ کا نا ہے ہے تو آپ لکھ کر دیں دیجی ہم کو ہم آپ کو لکھ دیں دیں گے Щی آپ لکھ کر دے دیں دیں اور اس پر جو حکم شرائد ہوتا ہے وہ بھی ظاہر کے دی جیتے ہیں وہ آپ بھی جو دیجیے پہلے موٹھی کے میں جی دوں گا نہیں آپ جہیں مولانا آپ آپ نہ بόٹی ہے ہاں اب ان کو بتائیے ان کو ہیں نہیں آپ نے مجھ سے مطالبہ قیارہ آپ کو بتائیے ہے کہ آپ ان سے کہہ رہے ہیں مجھ سے نہیں مطالبہ amb furnace آپ سے نہیں کہہ رہے ہیں ہم اپنے مناظرین کے طرح بخاطی ہیں جس طرح سے مولانا تاہیت گیا ہے آپ سے بخاطی ہیں یہ کیا نام ہے آپ کا ذاکر صاحب ذرا صاحب وہ جو قرآن شیف چھپا ہوئے ہیں جن کے بارے میں انہوں نے کہا دیجئے میں دیکھ لوں اس کو اس کے بعد میں لکھ کے دے دیتا ہوں صرف یہی دیکھنے کی اجازت ہے اس سے زیادہ دیکھنے کی وہ ہیں یہی ہے مولانا یہی ہجاب کا ہاتھ ہے مولانا یہی ہے مفتی مطیور رحمان صاحب آپ کو مطالعے کے نہیں حوالے کے سہت کے لئے دیا گیا میں پورا پڑھ کے دیکھوں گا کہ کیا لکھا ہے جس کی بنیاد پر آپ کر رہے ہیں بغیر دیکھیں آپ کھالے کتاب دکھا دیجئے ایسی کتاب یہ کتاب ہے کتاب دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے نا کتاب کو پڑھ کے آپ لگا رہے ہیں حکم کیا ہے وہ دیکھ رہا ہوں شروع میں کہ اس میں موبائل بند کیجئے بھائی موسیقی 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 حضرات دیکھئے یہ چیز یہ ہے اعلیٰ حضرت کا جو میں نے کہا ہے وہ میں لکے دے رہا ہوں یہ آل حضرت کا ترجمہ ہے یہ قرآن شریف ہے یہ نیچے اس کا ترجمہ ہے اور یہ حاشیہ ہے حاشیہ بھی آل حضرت کا نہیں ہے حاشیہ ہے کن کا حضرت صدوالعفاضل لحمت اللہ تعالی مرانا نئیم الدین صاحب مردبادی کا تو ترجمہ اگرچہ آل حضرت کا ہے مگر اسی کے ساتھ وہ حاشیہ چھپا ہے حاشیہ دوسرے کا ہے اور پھر جب قرآن شریف کا ترجمہ حاشیہ ختم ہو گیا تو یہاں سے ایک مضمون شروع کر رہے ہیں چھپنے والے یہاں سے اور مضمون کے لکھنے والے ہیں آلی جناب ملک شیر محمد خان آوان آف کالا باغ پاکستان کوئی صاحب ہے یہ اس کا فوٹو لے کے چھپا ہے تو لکھنے والے یہ ہیں یہاں سے ادھر یہاں سے ادھر یہ لکھنے والے ہیں اور یہ دکھا رہے ہیں یہاں سے ادھر ہی میں ترجمہ میں نہیں دکھا رہے ہیں یہ دیکھے داندلی اس میں صاف لکھا ہوا ہے آلی جناب ملک محمد شیر محمد خان آوان آف کالا باغ پاکستان کوئی مولانا بھی نہیں کوئی مولوی بھی نہیں کوئی حضرت حضور بھی نہیں ہم جانتے بھی نہیں ہم جانتے نہیں ان کو آلی جناب ملک شیر محمد خان ان کا یہ اضافہ کردہ ہے اب یہ پریس والے نے جو رضاک ایڈیمی والے نے چھاپا ان سے کیسے لیا کیوں چھاپا اب تو یہ اس کا جواب گوئی دے سکتے ہیں اور وہ میں نے کہا ہے کہ صاحب مالک رضاک ایڈیمی کے مالک کوئی ہمارے بزرگ کوئی ہمارے اکابر کوئی ہمارے ذمہ دار عالم نہیں ہیں کہ ان کی بات حجت ہمارے لئے ہو جائے یہ دیکھئے لکھا ہوا ہے یہ دیکھئے محاسن کنزل ایمان آلی جناب ملک شیر محمد خان آوان آف کالا باغ پاکستان اس کے یہ دیکھئے لکھا ہوا ہے محاسن کنزل ایمان آلی جناب ملک شیر محمد خان آوان آف کالاباغ پاکستان یہ ان کا مضمون ہے یہ فیرست ان کی بنوائی ہوگی تو ان کی فیرست کو لے کر جب کے نام دیا ہوا ہے آلہ حضرت پر الزام دینا آپ تمام حضرات کی موجودگی میں یہ بتائیے آنکھوں میں دھل جوکنے کا مرادی فیقی نہیں ہے یہاں وہ یہ کام کر رہے ہیں مناظرہ گاہم آ کر ان تمام لوگوں کے سامنے آپ حضرات دیکھنا چاہے ہیں آپ حضرات بھی دیکھ لیجئے لے جا کے دیکھئے یہ دیکھئے یہ ان کی دھاندلی ہے میں نے جو بات کہی ہے میں تو وہ لکھے دے رہا ہوں لیکن انہوں نے جو لکھا ہے یہ دھاندلی کی ہے ان کی دھاندلی دیکھیں جو نہیں پکڑی ہے آپ کے بات مکمل ہو گئی آپ پہلے لکھے دیدیں اس کے بعد بات آگے بڑھیں آپ بھی لکھے تحریر ہم بھی لکھیں گے تحریر لکھ رہے ہیں یہ فیرست مزامین جن کا آپ نام لے رہے ہیں انہیں کے لکھے ہوئی ہیں میں نے کہا چونکہ وہاں سے اس طرف ہے ان کی ہے ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ان کی لکھے ہوئی ہیں میں دیکھنے لے گیا تھا انہیں لکھی ہے یہاں سے ان کا الگ ہے مضمون تو زہر بات اس مضمون کے بعد ان کا ہوگا آپ کہہ رہے تھے کہ آنکھوں میں دھوک جھول جھوک رہے ہیں بلکل آپ کہیں اس پر جو حکمیں شرع ہوتا ہے وہ لکھیے اور یہ لکھیے جس کس کی ہے وہ لکھ کر دیجئے میں انکار کر رہا ہوں میں انکار کی بات لکھے دوں گا کیا اور اس پر جو حکمیں کس کی ہے وہ بھی لکھ کر دیجئے جس کی ہے وہ تو آپ بتائیں گے کس کی اپنی تحریر تیار کیجئے میں تیار کرتا ہوں اس کے بعد پھر بات ہوگی وہ ابھی ہم اس کا جواب دے رہے ہیں ملک کیا نام ہے ملک ملک کیا ہے ملک رکیئے ہوئی دو منٹ بھائی ملک کیا ملک شیر محمد خان آوان آف کانا بھائی ملک 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 موسیقی 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 یا انہوں نے کسی اور سے لکھوائی ہو ایزا ایکیڈمی بمبئی کے مالک جنہوں نے ترجمہ کے ساتھ یہ فیرست شائع کرائی وہ ہماری جماعت کے کوئی ذمہ دار عالم نہیں کہ ان کا شائع کر دینا ہی ہمارے لیے حجت ہو جائے حجت بینے دلیل ہمارے لیے دلیل ہو جائے وہ کوئی ہمارے ذمہ دار عالم نہیں یہ میں نے لکھے دیا اب وہ کیا لکھے دے رہے ہیں حضرت سن لیں میں ایک بات نہیں آئی ترجمہ تو جو ہے یہ آلہ حیرت کا ہی ہے میں نے لکھا ترجمہ آلہ حضرت ترجمہ آلہ حضرت کا مطلب ہی وہ آلہ حضرت کا ترجمہ ترجمہ آلہ حضرت یہ تلفز میں نے لکھ دیا ہے اس کا معنی ہے کہ آلہ حضرت کا ترجمہ نہیں تفسیر تو دوسرے نے کی ہے وہ جو فیریز بنائی ہے بھائزا کی آپ نے یہ لکھ دیا ہم آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ جس نے بھی لکھا ہے ہم آپ ہی کی بات مانتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ آپ کے آلہ حضرت معنی احمد رضا خان صاحب بریلوی کا نہیں ہے یہ فیریز کسی دوسرے نے لکھا ہے لیکن یہ بتائیے کہ اس سے انبیاء اور اولیاء کے توہین لازم آتی ہے یا نہیں اور ایسا لکھنے والا کہنے والا کافر ہے یا نہیں اس پر آپ حکم ظاہر کیجئے وہ کافر ہے یا نہیں آپ پہلے ہمیں سنائیے اب کیلیم پر نے کیلکھا ہے مفتی صاحب پہلے آپ اپنا جواب مکمل کر دیجئے ہم آپ کو دیں گے آپ پہلے ہمیں سنا دیجئے ابھی تو آپ کا بھی عدورہ ہے ہم نے عدورہ ہی سنایا آپ سنا دیجئے دورہ ہمارے صدر سے کہیے جو کہنا ہوا آپ کو قول آپ کے یہ فرست آلہ حضرت کی نہیں ہے نہ بنائی ہوئی ہے کسی دوسرے نے لکھی ہے اور مدتوں سے یہ چھپی چلی آ رہی ہے علماء برائلی نے اس کو برداشت کیسے کیا جبکہ اس میں جملہ توہین کا موجود ہے اس سے پہلے جو پہلا ترجمہ قرآن چھپا ہوا ہے جو مراد آباز سے چھپا ہے صدر اللہ فاضل کے زمانے میں اس کے اندر یہ فرست نہیں ہے یہ بعد میں یہ لوگوں نے شائع کی ہے اس کا جواب ہمارا مناظر دے گا کہ وہ اس میں توہین ہے کہ نہیں ہے برداشت کیا ہے کہ نہیں کیا ہے ہم نے کیا کیا برداشت کیا آپ نے کیا کیا برداشت کیا یہ تو مناظر کی دونوں کی گفتگو کے بات ثابت ہوگا ابھی آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کیسے برداشت کیا بہاں بہیسیت صدر بہاں بہیسیت صدر آپ جو پوچھ رہے ہیں آپ سے میں پوچھ رہا ہوں یہ آپ نہیں پوچھیں گے مناظر پوچھے گا میں مناظر کی حیثیت سے نہیں پوچھ رہا ہوں کیسے آپ صدر ہیں اس طرح میں صدر ہوں تو میں نے نہیں پوچھا پوچھنا جو ہے یہ مناظر آپ اس میں پوچھیں گے صدر جو بے قائدگی ہوگی اس پر وہ کنٹرول کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے صدر اس لیے نہیں ہے کہ آپ مناظر بن کر کے ہم سے پوچھیں نہیں یہ وصول مناظرہ کے خلاف ہے صدر جو ہے بے قائدگی کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ پوچھ سکتے ہیں مناظر سے ابھی توہین ہے کہ نہیں جو آپ پوچھ رہے ہیں اس کو بعد میں ثابت کریں گے ابھی تو جواب دیں گے کہ یہ توہین ہے کہ نہیں حضرت یہ والا یہ قرآن شریف پریسترہ ہاتھ نہ رکھیں قرآن شریف ہاتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا احمد رضا خان صاحب کے ترجمے کے ساتھ فیرست عنوانات جس میں عقائد و مسائل کے عنوانات بھی چھپے ہوئے ہیں چونکہ فیرست عنوانات کے مصنف کا نام دوسرا نہیں ہے اس لئے ظاہر ہی ہے کہ وہ بھی مولانا احمد رضا خان صاحبی کی ہے اور اس لئے فیرست عنوانات کی روشنی میں انبیاء اور اولیاء کو شیطان قرار دینے یا شیطان کو انبیاء اور اولیاء میں شامل کرنے کی وجہ سے خان صاحب کافر ہے کیونکہ نبی کی توہین کرنے والا پہلی اتفاق کافر ہیں یہ ہم نے لکھا ہے یہ جو وہ چھپا ہوا ہے قرآن کریم وہ کہاں کا چھپا ہوا اس کا حوالہ تو دیجئے اس کے بارے میں نے حکم لگا رہے ہیں آپ یہی چھپا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے وہ تو دیجئے دیجئے چھپا ہے مراد کے لئے گا مدائی شکریہ 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 موسیقی مزکورہ حوالے میں رضا کیڑمی بمبائی کی فیرست و ترجمہ شائع کردہ مراد ہے اس میں لگ سے بڑھا دیا کیا مزکورہ حوالے میں جی وہ تو آپ کو سنا دیا تھا پیچھے کا ہاں تو ہم نے نیچے لکھا ہے مزکورہ حوالے میں رضا کیڑمی بمبائی کی فیرست و ترجمہ شائع کردہ مراد ہے مراد ہے مولانا نظر محمد صاحب آپ بھی موجود ہیں آپ کے اسٹیج پر اور چار علماء موجود ہیں اس میں ایک لفظ آپ نے لکھا ہے کہ جس سے ظاہر ہے کیا صرف ظاہر کی بنیاد پر کسی کو کافر کہا جا سکتا ہے آپ پھر بات کو طول دینا چاہتے ہیں ان کو الجانا چاہ رہے ہیں آپ یہ بتائیے کہ اس میں انبیاء اور اولیاء کی توہین ہیں یا نہیں بس صرف اتنا بتا دیجئے اور توہین کرنے والا کافر ہیں یا نہیں وہ کس نے شائع کیا ہے کس نے نہیں کیا ہے وہ الگ مسئلہ ہے ذرا سا ایک ملٹ ذرا سا اور دیکھ لیں گے ہم ایک بار تو آپ کو کتاب دکھانے میں کیا ہے نہیں ہم آپ ایک بار نہیں دو بار دیجئے میں انہوں سے کہا جنہوں نے کہا کہ نہیں ابھی مت دیجئے وہ جنہوں سے کہہ رہا ہوں نہیں نہیں انہوں نے کہا کہ دے دیجئے بلہ نہ دینے کی کوئی بات آپ ایک مرتبہ نہیں دس مرتبہ دیکھئے اتمنان سے دیکھئے یہ ایک مرٹ آپ صافانمبر زبانی یادی آپ دیکھ کے بتانگے کہاں پر ہے وہ میں دیکھ لوں کیا جی وہ جو آپ نے فارس پڑی تھی کس طرف ایک ہی ہے بلکل اخیر میں ہے جہاں فارس مضامین ختم ہو رہا ہے بلکل اخیر میں ہے وہ اور اخیر میں ہے بلکل اخیر میں ہے بلکل اخیر میں ہے یہ کن کا شائع کردہ ہے یہ دیکھئے مولانا ذرا آپ بھی غور کر لیں یہ بھی آلہ حضرتی کا ترجمہ ہے جس کو دہلی والوں نے شائع کیا ہے فریوالان دہلی اس میں بھی ایک فیرس لگائی ہے اس میں بھی دونوں فیرس میں فرق ہے انہوں نے دوسری فیرس لگائی ہے اس میں انوان ہے محبوبان خدا دور سے سنتے دیکھتے اور مدد کرتے ہیں اس میں انبیاء اور اولیاء دور سے سنتے دیکھتے اور مدد کرتے ہیں یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ اگر آلہ حضرتی کی بناہی فریست ہوتی تو انہوں نے چھاپی تو اس میں دوسرا انہوں نے چھاپی تو اس میں دوسرا اس سے بظاہر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے طور پر فریست بنا کے چھاپی انہوں نے اپنے طور پر فریست بنا کے چھاپی اور جہاں تک آپ حکم پوچھ رہے ہیں میں حکم بھی بتا رہا ہوں اس میں کئی آیتیں ہیں اس میں نو آیتیں ہیں چاروے نمبر پر ہے وہ چوتھے نمبر پر ہے چاروے پانچے نمبر پر دیکھیں موسیقا موسیقی 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 یہ آیت تو اس میں بھی ہیں اور اس میں بھی ہیں آیت ہے جی فرق اتنا ہے کہ جو ترجمہ کلام پاک آپ کے پاس آپ کے ہاتھ میں ہیں اس میں انوان ہیں محبوب انِ خدا دور سے سنتے دیکھتے اور مدد کرتے ہیں اور جو یہ رضا کیڑمی والوں کا ہے اس میں انبیاء اور اولیاء دور سے تنتے دیکھتے اور مدد کرتے ہیں بات ایک ہی ہے نہیں بات ایک ہی ہے کہ ایک مصنف کی کلام میں ہم نے آپ کی بات کو بالکل تسلیم کر لیا کہ آپ کے اعلیٰ حضرت کی یہ فیرست نہیں لیکن جو بھی اس فیرست کو مرتب کرنے والا ہے وہ گستاخ انبیاء یا گستاخ اولیاء ہے یا نہیں بس اتنا اور وہ کافر ہیں یا نہیں لکھر دیتی چلیے الحمدللہ آپ نے مان لیا کہ یہ آپ نے خود کہا کے تسلیم کر لیا یہ مان لیا کہ یہ فیرست آلہ حضرت کی بنائیوی نہیں ہے اب رہا کہ جس نے بنائی اس پر کیا حکم ہے ہم نے بقول آپ کے مانا یہ بقول کا اضافہ تو اب کرنا آپ نے کہا کہ یہ ان کا نہیں ہم نے آپ کی بات کو مان لیا کہ ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں ان کا نہیں کسی کا تو ہے اسی پر آپ ٹھیک ہے جن کا ہے میں ان کا حکم بتا رہا ہوں آپ کو ابھی میں یہ نہیں کہا رہا کہ بتا نہیں رہا ہوں لیکن یہ آپ نے مان لیا کہ یہ فیرست آلہ حضرت کی بنائیوی نہیں ہے اور بقول آپ کے اس کو وہی رکھی جن کی یہ دنوں نے یہ شروع میں ان کے الفاظ سن لیجئے گا انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ آلہ حضرت کی ہے اس لئے آلہ حضرت کافر ہیں اگر آلہ حضرت کی نہیں مانتے وہ یا نہیں کہتے تو آلہ حضرت کو کافر کیسے کہتے وہ تو یہ کہتے کہ جس نے بنائی ہے وہ کافر ہے آلہ حضرت کو کافر کا نہیں کسی دوسرے کیا آپ کی بات کو مانتے ہوئے چلیے حضرات جن کو یہ مان لیا کہ وہ آلہ حضرت کی نہیں ہے تو اب آلہ حضرت کو کافر جو کنوں نے کہا ہے اس بنیاد پر آلہ حضرت کا کافر کہنا ان کا غلط ہوا کی نہیں ہوا آلہ حضرت کو کافر کہنا غلط ہو گیا مان کر تو دیکھئے جو جس کے بارے میں مان گئے وہ کہ آلہ حضرت کافر نہیں ہیں پھر بھی ان کو کافر کہا تو جو کافر نہیں ہیں جان کر ان کو کافر کہیں وہ تو خود کافر ہو جاتا ہے ایک بات دوسری بات آپ پہلے وہ لکھ کر دیجئے ہاں ہاں آگے بات بڑھے گی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے دیکھئے میں نے لکھ دیا ہے کہ جس نے بھی یہ فیرست کا یہ عنوان شائع کیا کہ انبیاء اولیاء سنتے ہیں ان سے غلطی ہوئی میں کسی کی بھی صحیح جو غلطی کرے میں اس کو غلط کہتا ہوں جو صحیح کرے وہ صحیح کہتا ہوں والحمدللہ میں ایک پیش کرنے والا نہیں ہوں ان سے غلطی ہوئی ہے مگر ان کو متنبہ کیے بغیر کسی سے بھی غلطی اگر ہو جائے تو قائدہ یہ ہے کہ ان کو بتا جائے کہ تم نے غلطی کی یہ غلطی ہے یا توہین ہے سن لیجی پوری بات سننے پہلے ہاں بھئی یہ عنوان شائع کی ہے وہاں پر یہ ان سے یہ غلطی ہوئی مگر ان کو بتائے بغیر کہ تم سے یہ غلطی ہوئی ہے اگر وہ تسلیم کر لیتا کہ ہاں بھئی مجھ سے چوک ہوئی یہ آیت یہاں نہیں لکھنی چاہیئے تھی یا یہ ہیڈنگ یہاں نہیں لکھنا چاہیئے تھا غلطی سے یہاں لکھ گیا تب تو کوئی ان پر خکم کفر نہیں ہوگا اب اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ صحیح ہے تب اس کو کافر کہا جائے یہ غلطی ہے یا توہین ہے یہ غلطی ہے ان کی آپ اس کو توہین لکھیں انبیاء علیہ السلام کی اس سے بڑھ کر توہین اور کیا ہوگی غلطی کا نام نہیں ہوتا غلطی کر جاتا ہے آدمی تو اس کو یہ نہیں منا کہا کہ اس نے توہین کی توہین کی نہیں آپ جب توہین ہے تو توہین لکھئے آپ یہ ضرور لکھ سکتے ہیں کہ غلطی سے توہین ہوئی لیکن لکھیں گے آپ توہین چونکہ انبیاء علیہ السلام کی توہین ہے اولیاء اللہ کی توہین ہے لیکن آپ اس کو توہین لکھیں گے اور اس پر لکھیں گے کہ انبیاء اور اولیاء کی توہین کرنے والا کافر ہے ٹھیک ہے میں یہ لکھ دوں گا کہ انبیاء علیاء کی توہین کرنے والا کافر ہے انبیاء علیہ السلام کی توہین کرنے والا کافر ہے میں اس کو لکھ دوں گا کہ انبیاء کرام کی توہنگ کرنے والا کافر ہے آپ یہ لکھ دیجئے کہ میں نے مان لیا ہے کہ مولانا حمد زاکی نہیں ہے وہ پھر بھی میں نے ان کو کافر کہا ہے بقول آپ کے تسلیم کیا ہے نہیں نہیں آپ نے تسلیم کیا ہے دی کیوں نہیں ہے بقول آپ کے تسلیم کیا ہے وہ تو الگ سے کتاب ہے محاسن کنزل ایمان محاسن کنزل ایمان کے نام سے الگ ایک کتاب ہے جو اس کے فیرسل کے اندر ہے اس کے کنزل ایمان کے محاسن بیان کیا گئے ہیں آپ پہلے جو ہے تو پھر آپ پہلے دیجئے تو پہلے آپ پھر یہ لکھ دیجئے کہ صاحب مولانا حمد زاکی کی ہے وہ ہی کی ہے ہم نے تو لکھ دیا کہ مولانا حمد زاکھا کی ہی ہے ہی کی ہے لکھئے اور جب ہی کی ہے کہا رہے ہیں کہ انہی کی ہے دوسرے کی کی ہی نہیں ہے یہ لکھ دیجئے مفتی مطیور رحمان صاحب آپ جہیں اس طریقے سے بات کو طول نہ دیجئے ابھی تو صرف ہم نے ایک توہین دکھائی ہے انشاءاللہ امبار دکھائیں گے جہاں جہاں توہین کی ہے ابھی آپ جہیں آپ جہیں دلکولے کی طرح بات کو طول نہ دیجئے آپ شیشے کا بدن لیے بیٹھے ہیں ایسا نہیں ہے آپ بات کو طول نہ دیجئے آپ نے جو کہاں تا لکھ کر دوں گا آپ نے لکھ کر دینا ہوگا دینا ہوگا آپ کو آپ کا شیشا چکنا چھور ہو جائے گا ایسا نہیں ہے آپ لکھ کر دیجئے آپ نے لکھ کر دینے کے بعد میں نے لکھ کر دینے کے بعد تو کیا ہے لیکن اگر بات بات بڑھائیں گے تو پہلے آپ لکھئے کہ مولانا آشاء فلی تھانوی کافی رہے جنہوں نے آلہ حضرت کو مسلمان کہا ہے جو بھی ہے وہ توہین رسول کی ورے سے جس نے بھی یہ فیرست شائع کی ہے ہمارا کہنا یہ ہے چونکہ ترجمہ احمد رضا خاص مولانا احمد رضا خاص آپ بریلوی کے تحت لکھا ہے تو چونکہ مسننیب اپنی فیرست لکھتا ہے لیکن آپ نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ کسی دوسرے نے لکھتی ہے تو ہم نے آپ کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے مال لیا ممکن ہے کسی دوسرے نے لکھتی ہو اگر ہم آپ کی بات کو مال لیتے ہیں کہ کسی دوسرے نے لکھتی ہو تو یہ بضایت توہین ہے یا نہیں ہے اور توہین کرنے والا جو بھی ہے وہ کافر ہے یا نہیں یہ آپ لکھ کر دیئے توہین جس نے بھی کی لیکن یہاں تو یہ تہہ ہے کہ آپ کے مولانا عشر فلی تھانوی نے علی حضرت کو مسلمان مانا ہے آپ کافر کہہ رہے ہیں حضرت تھانوی علی الرحمہ کی دربار میں مولانا احمد رضا خاص بریلوی کے ایمان کو مانگنے کے لئے کیوں جا رہے ہیں انہوں نے یہ کب کہا کہ وہ اپنے قائد و عبارات کی روشنے میں کافر نہیں ہیں تو کسی دوسرے مسلمان کہا ہے کسی دوسرے مسلمان کہا پیچھے نماز یہ قرآن ایک انبیاء علیہ السلام کی توہین ان کے سامنے نہیں تھی اگر انبیاء علیہ السلام کی تو توہین حکیم الامت حضرت مولانا عشر علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے ہوتی یقیناً وہ ان کے اوپر کفر کا فتوہ لگا ہے تو آپ ان کی وقالت کیجئے آپ اپنا فتوہ دیجئے میرے سامنے ان کی یہ قفریاں عبارت ہے میرے سامنے یہ توہین رسول ہے اس وجہ سے میں ان کے اوپر کفر کا فتوہ لگا رہا ہوں آپ کے کفر کا فتوہ پر ہم مناظرہ کرنے نہیں آئے آپ کے عقابر کی آپ کی وقالت کی بنیاء پر مناظرہ کرنے آئے ہیں آپ ہوتے تو انہیں شرائط مناظرہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے ہماری طرف سے جو شرائط ہے کہ مولانا احمد رضا خاصہ پر انوی اپنے عقائد اور عبارت کی روشنی میں کافر ہیں ہاں تو آپ یہ دکھائیے کہ آپ کے بزرگوں نے لکھا ہو کہ آپ عقابر کی روشنی یہ فتوہ یہ عبارت کی روشنی میں ہمارے بزرگوں نے کافر کہا ہے یہ شرائط مناظرہ ہے یہ میرے بزرگوں کے نہیں میری ہے آپ اپنے بزرگوں کا وکیر بن کر بنائے ہیں اس وقت آپ کو اعتراض کرنا چاہیے تھا آپ کے لوائندے کو اعتراض کرنا چاہیے تھا معلہ معلی 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 معل ہاں ہاں بلکل تو آپ بھی اختیار کی ہم بھی اختیار کریں گے آپ زور سے بولتے ہیں تو پھر ہم دونوں طرح سے ایک ہونا چاہیے چیخ آپ رہے تو ہم بھی چیخ رہے ہیں منظر زور سے بھی چیخ رہے ہیں کیسے آپ رہے تو آپ رہے تو آپ رہے تو بدا ہے ہوتا وہ وہاں کی یو محجد بیج میں ہم نے کب مانا آئی ہے یہ تو آپ آپ زبردستی بنوانا چاہتے ہیں ابھی تو ایک کفر ثابت ہوا ہے دیکھئے سنو دیکھو بھائی زاکر یہ ان کو ہماری تحریر دے دیجئے اور ان سے تحریر لے کر ہم کو دے دیجئے نہیں بھائی وہ ہمارا بھائی مفتی مطیع الرحمان صاحب دیکھ لیا آپ نے یہ ترجمہ ہاں ترجمہ دیکھ لیا بھائی زاکر بھائی زاکر بھائی زاکر بھائی زاکر آپ لوگ اتنا چیزتان دارتے ہیں بس ارے بھائی تو وقت سے پہلے سب سارا کام طے کرتے ہیں ہمیں دیکھیں گے ہم لوگ مفتی مطیور رحمان صاحب ہماری تحریر آپ کے پاس پہنچ چکی ہے تو آپ بھی برائے مہروانی ہم کو دے دی ہم بھی دی رہے ہیں آپ کو ایسا تھا نہیں ہم نہیں دن لکہ انکار کر رہے ہیں موبائل تو بند ہی رکھنا چاہیے موبائل کر دو بھائی کر دو ہاں دستخط رہے ہیں ہمارے دستخط ہے مراجہ شرائش کے دستخطیں وہی ہیں جی بالکل وہی ہیں زیادی پاس پڑی دی مnoteو موسیقی 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 شکل اسلام نمبر میں ہے وہ تحقیقات میں ہے سب نکالی اس کو مت پڑھئے دیں تم ہم چکسا کالی تحقیقات میں ہے سب نکالی سب نکالی سب نکالی سب نکالی موسیقی